انہوں نے جو اس وقت مسلح افراج کے سربران کے دور نوکری میں جو توسیع کی ہے ان ویڈیوز کو سائٹ پہ انفرادی طور پہ ان کو سائٹ پہ رکھے پر یہ ملک کے لیے اور مسلح افراج کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہماری سیاسی قیادت کو نہیں ملنے دیا بوشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز ہمارے باقی ساتھیوں کے خلاف کیسز لوگوں کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہے کیسز بنائے جا رہے ہیں مختلف اور قسم کی ترامیم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو مارے اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کشت ہے وہ لائے جا رہے ہیں پر یہ بات یاد رکھی جائے یہ اس رجیم کے لیے اور بلخصوص شہبہ شریف کے لیے کہ یہی قوانین شہبہ شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہی قوانین ان کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوں گے اور اس وقت ان کے پاس فرار کا راستانی ہوگا میں اس کے بعد برسگور صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ قوانین کے حوالے سے یہ ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے بہت شکریہ آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دکھیلا جا رہا ہے پارلیمان کو ربر سٹیم بنایا جا رہا ہے اس ملک کی ایوان کو اور اس کی آئین کو بیمانی کیا جا رہا ہے اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ہیوان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائیں آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی قانون سازی کی گئی ہے حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بحثہ پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو آئین کے مطابق وہ اپنے کمیٹی میں جا چکا ہو ریپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو میں آپ کو وسوق کے ساتھ کہتا ہوں آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھیں کہ آج آپ لوگوں نے چارچے قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹنس کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا جس وقت ہی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا دو گھنٹے تین گھنٹے کی تاخیر سے تو اسی وقت ایک سپلیمنٹوی ایجنڈ آیا پہلے ایجنڈے میں سپریم کورڈ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا سترہ سے تینتیس کیا گیا میں سب کو ایک بات واضح کروں پاکستان کی عبادی اس وقت پچیس کروڑ ہے پچیس کروڑ سے کم چوبیس کروڑ ہے اس وقت انڈیا کی عبادی ایک ہرہ پہنتالیس کروڑ ہے اس میں ستب اتر پردیش کی عبادی انڈیا کی چوبیس کروڑ ہے اس وقت انڈیا میں اتنی بڑی ملک میں جس میں اٹائیس ہائی کورٹ سے جس میں پچیس ہائی کورٹ ہے ساری اور جس میں اٹائیس سٹیٹ سے جس میں آٹھ یونین ٹیریٹریز ہے جس میں دہلی بیچا رہا ہے چندریگر بھی اس میں شامل ہے اتمنے بڑی انڈیا میں صرف اور صرف تین تیس سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہمارے چوبیس کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے تین تیس ججز بنا رہے ہیں اسی طرح ہائی کورٹ کے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں سرونگ ججز جو اس وقت موجود ہیں ہائی کورٹوں میں پانچ ہائی کورٹوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ لاہر ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ اس وقت 96 ججز ہے 96 ججز کے اوپر آپ نے 33 سپریم کورٹ کے ججز لگا دی ہے انڈیا میں اس وقت 1114 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہے 25 ہائی کورٹوں میں 1114 ہائی کورٹ کے ججز کام کر رہے ہیں اس وقت 62 لاکھ کیسز انڈیا میں پنڈنگ ہے ہمارے سپریم کورٹ میں جب 65000 کیسز پنڈنگ تھے تو آپ عین کی 24 ترمیم اس لیے لے کے آئے کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کنسٹیچوشنل کیسز بہت ہو گئے سیاسی کیسز بہت ہو گئے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے اس لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں آپ نے تو اس قانون سازی کی بھی آج خود نبی کر دی ہے کہ اس سے تو نہیں تھا آپ نے تعداد کیوں بڑھائی یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کی ججز بٹھانا چاہ رہے جس طریقے سے 26 ہوئی ترمیم کر کے انہوں نے کمیشن کو کمپوزشن کمپرومائز کیا ہے جس میں سے حکومت کی زیادہ مجارٹی ہوگی اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈیو کر لے جوڈیشری کو کمپرومائز کرے جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائے لیکن یہ بھول ہے ان کی سرکار کی ہمیشہ سٹیٹ کے تین ستون ہوتے ہیں اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں اس کو تباہی کی طرف دکیل رہے ہیں یہ حکومت وہی کر رہی ہے آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاب کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہو تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت ون جوتی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بنچ بنائے آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کے مرضی کا ایک جج ہوگا آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں اور آپ ججز کیلئے بنچز بھی بنا رہے ہیں آپ ججز کیلئے کنسٹیوشنل بنچی بنا لے یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو پیسے لے انہوں نے پہلے کروائے تھے اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کیرپرکٹس اس کے کیس سپنڈنگ ہے ان کے بچوں کے ان کی کمپنی کے تاکہ ان کو ایک سی پیسج مل جائے عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے جو آرن فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمن دیتی بڑی ذہین اور اس لا میں یہ لکھا تھا سیکشن ایٹ بھی ہے ایٹ اے بھی ہے تینوں کے سربراہان کے آپ نے لا دیئے یہ سپریم کورٹ کے مسلم حصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کرے وہ پراسپیکٹیولی ہوگا وہ ریٹرسپیکٹیولی نہیں ہوگا پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کرے جب سپریم کورٹ کی کہنے پر مطابق جب ایونت آئین میں ترمیم ہوئی تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمیشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبن کی یہ مدت ملازمت ہوگی ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں ہم آرے ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے یہ غلط غیر اینی اور غیر قانونی ہے کسی بھی انکمبن کا یہ اختیخاق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تین سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹیکلی پانچ پانچ سال کے لیے اگر آپ ایک ہی ادارے میں دوسرے ادارے میں تیسرے میں ایسے کریں گے تو سیول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی کمیٹی میں سپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا اور اس کمیٹی میں ایک وزیری قانون صاحب بھی موجود تھے اور ایسا اگڈار صاحب بھی موجود تھے تو یہ وزیری قانون صاحب نے فرمایا کہ چیپ جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹنشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹنشن چاہیے تو آپ ایسے کریں سب کی عمریں بڑھا دے تو ہم بڑھا دیں گے اور ہم سارے جو جتنے بھی ہیں ایون نائب قاسد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے دو دو سال بڑھانا چاہتے ہیں میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیپ جسٹس کو شاباز دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میرے دو سال بڑھاؤ لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلماس دو ملین کے لوگ بڑھ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں سرکار کے نوکر ہیں اور وہ ساٹھ سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں ان سب کو آپ دو دو سال بڑھا دیں کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سی رسوش ہوئے اس پہ ڈیبیٹ ہونے چاہیے تھی ہم ڈیبیٹ کا مفتق ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے اس عملی میں پریزنٹ کرتے دونوں طرف سے آپ لاپورزی ہوئی ہے آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلافورزی ہیں ہم اس کی مضمت کرتے جس طرح سے کارے خاصے ہیں One at a time 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 سالہ منصوبی کے ساتھ بیٹھی ہے جس میں پریز صاحب کے شامل ہے اس وقت ہی بات ہو گی تھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ میں دس سالہ منصوبی کے ساتھ بیٹھی ہے دیکھیں یہ میں اس کا اس کا میں آپ کو ذکر کروں ہواییتہ ہواییتہ دیکھیں جو اس وقت کا سیچویشن ارائز ہو گیا تھا وہ اس سرکمسٹانسز میں آئین کا آرٹیکل ٹو پورٹی تری یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرن فورسز کے سربراہانے وہ وزیراعظم صدر وزیراعظم کے ایڈوائز پہ وہ نامینٹ کرے گا لیکن وہاں ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصہ کے لیے ہوگا جب باجوہ صاحب کا ایکسٹنشن کا ایشو آیا تو انہوں نے رولز کے مطابق کیا تھا لیکن میٹر سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے جب پوچھا تو سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے جنرل زیاہ صاحب کی ایکسٹنشن ہوئی تھی مشرب صاحب کی ہوئی تھی کیانی صاحب کی ہوئی تھی یہ اسی طریقے سے یہ سمری پالو کی گئی سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی جس میں کوسہ صاحبی تھے اور ایک ڈیٹیل ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی اور انہیں کوئی گائیڈ لائنز دی اور کہتے ہیں قانون سازی کرے اس قانون سازی کے مطابق دمیکس امام تین سال کی مدت رکھی گئی اور اگر ایکسٹنشن کی ضرورت ہوئی کچھ ودوحات کے بنا پر تو وہ تین سال کے لیے اسی یہ وہ سپرس پاس یہ بڑا باہت ہے یہ کی انفرمیشن بتائیں گے کسی میں سوال دیں اس کے بعد چیفہ فارمی سٹاف کو آٹومیٹیکلی ایکسٹنشن مل جائے گی دیکھیں یہ جو قانون بنایا تو اس کی پہلی اپوائنمنٹ جو تین سال کی تھی وہ آٹومیٹیکلی پانچ سال کے ہوگی دیکھو ہماری جو پارٹی ہیں ہم پارٹی کی پیسلہ کریں گے اور پارٹی ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہماری کور کمیٹی ہماری خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق ہوتی ہے میں پارٹی کے کوئی ایسے اختیار نہیں رکھتا نہ ہم میں سے کوئی رکھتا ہے کہ ہم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں اس وقت جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے وہ یہ دے رہے کہ جس طریقے سے قانون سازی کی گئی یہ قانون سازی ہی خلط ہے چاہے وہ جیجز کی ایکسٹرکشن بریسی صاحب یہ بتا دیں بریسی صاحب یہ بتا دیں ابھی آپ کی اتحادی اور ہم خیال جماعتی جو سکھ بڑھائے ہیں بناہ خدرمان صاحب نے پریسے آنفرز کی ہے اور ساری قانون سازی کو انہوں نے ایک الفاظ میں اس کا ہاتھا کیا ہے کہ پاکستان میں آسیول مارشلہ لگ گیا آپ کا کیا موقف ہے اس کے ساتھ کو تصل سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے ہواب میں جائیں گے ہم نے کہ آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں میں نے آپ کو مجھے تو ان کے الفاظ کا نہیں پتا تھا اور میں اسمبلی میں تھا تو میں نے ان کے نہیں سنے برامنے میں نے آپ کو ابتدائی الفاظ یہی کی ہے کہ آئین کیوں بیمانی کیا جا رہا ہے جمہوریت کو باشاحت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو ختم کیا جا رہا ہے یہی تو ہم نے اسمبلی کے جو ایوان میں لڑائی ایوان میں شور شرابہ سے بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ بیج جاتے ہیں اپنا موقع پہ ایوان میں ایک بات میں بتاؤ آپ دیکھو جمہوری مامالک میں ہمیشہ ایوان میں ایسا شور شرابہ ہو جاتا ہے لیکن آپ بات کرتے ہو پھر اس کے بعد بھی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں جو ہمیشہ سے شکوار آیا شکایت رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا ہے وہ اصل میں جلدی میں تھے شاہبان شریف اور لاہ منسٹر کے ہنگلرز نے چکا لے کے پیچھے سے وہ مارے دے